تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب اچھے ہوں گے تو یہاں پر سواگت آپ سب ایک کا ٹوپر گیا نکی ایڈوی کی ایک اور نیو ویڈیو میں جو کی آپ سب ایک لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو آخیر تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ انڈیا نیوی کی ڈوالے اینڈ ایس ایس آر کی نیو ایکنسی آگئی ہیں اور انتیس سائکس آپ کے فون اپلائی ہوں گے مگر یہاں پر بات کریں گے کہ کتنے پرسنٹ والوں کا ایڈمیٹ کارڈ آئے گا کیا سبی کا ایڈمیٹ کارڈ آئے گا کیا اسٹیٹ وائز کٹ آف لگے گی تو اگر اسٹیٹ وائز کٹ آف لگتی ہے تو آپ کی کٹ آف کتنی جائے گی کیا کس کس کا یہاں پر ایڈمیٹ کارڈ آنے کی سمبابنہ یہاں پر ہیں سارے کی سارے چیزیں اسے ہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ سبھی کا تو دوستو یہاں پر یہ ہمارا ٹیلی گرام ہے جس کا نام ایٹو پر گیا نیک ایڈمی اس پر ہی ہم سارے کی سارے آپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں اور جو اس کا لنک ہے ویڈو کے ڈسکس میں آپ کو یہاں پر کیا ملے گا پی ڈی ایف بھی دیکھنے کے لئے ملے گے کیونکہ ہم یہاں پر آپ کو سارے کے سارے جو پی ڈی ایف ہوتے ہیں جو آپ کے ایکزام سیلیڈیڈ ہوتے ہیں سب کچھ یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بھی جوین کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر کوشٹ گارڈ کی جو آپ کے تیاری ہو رہی ہے اس کے جو پی ڈی ایف آپ کے ہاں پر ملیں گے آپ کو ڈی کا پھر بھی سیر بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے ملے گا تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ بائز کٹ اوف کس اسٹیٹ کی کتنی کٹ اوف جائے گے اس سے پہلے آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے کہ ہر بار کیا گا ہوتا تھا کہ آپ کی ٹویلتھ بیس کٹ اوف ہوتی تھی یعنی کہ آپ کا فیجکس ہو کیمشٹری ہو میتھ ہو ہندی ہو انگلیش ہو جو بھی آپ کے سبجیکس تھے اس کے ساب سے آپ کی کٹ اوف لگ جہی تھی مگر یہاں پر کیا ہوا ہے اس بار آپ کا چینج ہو ہے اور چینج یہاں پر یہ ہوا ہے کہ آپ سب غیق کا اس بار کچھہ کٹ اوف لگے جی لگ گی فیجکس میتھ فیجکس اور میتھ ساتھ میں آپ کا ایک سبجیکٹ کیمشٹری ہو یا پھر آپ کا بائیویڈوجی ہو یا پھر آپ کا کمپیٹر سائنس ہو اس میں سے آپ کو کوئی ایک سبجیکٹ یعنی کہ ان تین سبجیکٹ ہی کٹ اوف لگے گی اس حساب سے آپ کے جو کٹوف لگے گی مگر میں آپ کے پاس یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ٹی ایس کا جیسی آکنا مل جاتا ہے اس کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ آپ کی کٹوف کیا جائے گی مگر یہاں پر ہم انیلائیسز کریں گے لاشٹ کٹوف کا یعنی کہ لاشٹ ٹائم کتنی کٹوف گئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پلس یا پھر مائنس کے آپ کی دو سے تین پلس مائنس کے تین پرسینٹ سب سے پہلے یہاں پر کٹوف اوپر یا پھر نیچے ہو سکتی ہے یا پھر اس سے کم اوپر زیادہ بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کو ہم بات میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہاں پر ڈسکس کرنا یہاں پر ہے کہ اسٹیٹ وائز کٹوف اتراخن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا آتا ہے اتراخن یوکے اس کو لکھتے ہیں یوکے اتراخن کی آپ کی کٹوف کی تھی نائنٹی فور پائنٹ دو پرسینٹ آپ کی قیلتی لاشٹ ٹیم کٹوف ٹھیک ہے تو اس سے اوپر ہے فیڈ سے نیچے کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر یہاں پر کیونکہ آپ سبھی کوئی پتہ ہوگا کہ جو کٹوف ہے اس بار جو بھر بھر کے نمبر ملتے ہیں جب بگر ایکزام دیئے آپ کے مارکس آئے تھے تو اس حساب سے کرونا بارس کے جیسے بچوں کی کافی پرسینٹ بنی تھی جس کو اپنا نام تلکھنا نے لکھ رہا آتا تو اس کی بھی اسی اسی پرسینٹ य testing پر بنی تھی تو اگلاでは آپ کا حریانہ تو حریانہ کا جو آپ کا ہے حریانے کی جو کٹوف جائے گئی تھی وہ گئی تھی آپ کی función 97.1 percent 97.5 percent यहां پر گئی تھی آگے آتا ہے آپ کا جمبو Supreme دقیق Wirth جمبو اور کشمیر워서 جمبو چقمک سے یہاں پر گئی تھی 95.6 ڈیک ہے 95.6 ڈیک ہے راجستان کی جو کٹوف گئی تھی اگہ پر راجستان یہاں پر 97.8 ڈیک ہے 97.8 جانبا 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 جانب نائنٹی پائنٹ ایٹی نائن نبھے پائنٹ نواز تھی آپ کی یہاں پر کٹوف گئی تھی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کا دلی تو دلی کی یہاں پر جو آپ کی کٹوف گئی تھی دلی آپ پر لکھ لیتے ہیں دلی کی جو آپ کی کٹوف تھی وہ گئی تھی آپ کی ایٹی نائن اگر بات کرتے ہیں یہاں پر کیا مہاراشتہ ڈیک ہے کیا مہاراشتہ آپ کا ممبئی تو مہاراشتہ کی بھی کٹوف کتنی نہیں گئی تھی تو مہاراشتہ کی بھی کٹوف گئی تھی آپ کی ایٹی نائن اتر پردیس یعنی کہ اپنا اسٹیٹ اتر پردیس کی جو کٹ آف گئی تھی وہ گئی تھی اکیانوے پینٹ تو ٹھیک ہے نائنٹی ون پینٹ ٹو کٹ آف گئی تھی یہاں کس کی اتر پردیس کی بات کرتے ہیں آندھر پردیس تو آندھر پردیس کی آپ کبرتے ہیں اپی کی بات کرتے ہیں آندھر پردیس کی تو وہ گئی تھی آپ کی نائنٹی سکس پائنٹ فور کتنی نائنٹی سکس پائنٹ فور اگر یہاں پر بات کرتے ہیں ادھر اسٹیٹ کی تو یہاں پر جیسے کی آپ کا آجاتا ہے گجرات ٹھیک ہے آپ کا گجرات آئے گا تو گجرات کی لگ بھگ کٹوف ٹھیک ہے اگزیکٹ اب جو میں بتاؤں گا ایک ایک سپیکٹیڈ بتاؤں گا یہاں پر جو بھی ایک سپیکٹیڈ ٹھیک ہے ایک سپیکٹیڈ آپ پر کٹوف کچھ کچھ دھیان ہے تو یہاں پر آپ کے لوگ دیکھ لیں گے ایک سپیکٹیڈ گجرات کی لگ بھگ جو کٹوف جا سکتی ہے وہ لگ بھگ اور لگ بھگ 85 کے سمچنگ تھی 85 پلس ہوگی اور بات کرتے ہیں آپ کا یہاں پر آجاتا ہے پششم بنگال تو پششم بنگال کی پششم بنگال کی آپ کی جو کٹوف ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ 90 پلس کٹوف ہو سکتی ہے اور یہاں پر آپ کا نیچٹ آتا ہے آپ سبی کا جو بھی ادھر اسٹیٹ ہے تو آپ اپنے پاس والے شٹیٹ کے بارے میں جان لیں گے ٹھیک ہے آپ کا جو پاس والے شٹیٹ ہے اس کی سابسی جیسے 36 گڑ 36 گڑ کی 36 گڑ 36 گڑ 36 گڑ 36 گڑ 36 گڑ 36 گڑ 37 گڑ 37 پلس ہو سکتی ہے 36 گڑ 36 گڑ 36 گڑ 36 گڑ اور یہاں پر آپ کا آتا ہے تیلانگان کیرل اور یہاں پر تمیل نادو تو ان کی کٹوف ہے لگ بھگ ان کی کٹوف بھی 87 پلس ہی ہوگی ٹھیک ہے 87 پلس ہی ان کی کٹوف تھی بات کرتے ہیں ناغلائن تلیپورا اینڈ میگھال لیا یہ جو سب اسٹیٹ آجتے ہیں تو ان کی جو کٹوف ہوگی آپ کی 80 پلس کتنی 80 پلس کٹوف یہاں کی ان کی جائے گی تو اگر کوئی بھی اسٹیٹ رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ چیزیں کیا نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سبی لوگ جو بھی جتنی بھی کڑیٹس ہیں وہ اپنے اپنے یہاں پر sms کرتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ جس کو جو پرولم ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی جوین کر سکتے ہیں اس کا لنکھ ویڈیو کی ڈسکرپسن آپ کو مل جائے گا جوین اوار ٹیلیگرام کے نام سے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گی ہوں گے یا کسی کا کوئی بھی اب بھی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو جہن دوستو پھر سے ملتے ہیں آپ کے اگلے آنے والی کلاس میں جس میں آپ کو ڈیٹیل میں سارے کی سارے جیجیاں پر ہوتا ہی جائیں گی تو جہن